السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے پاکستان میں پہلی بار یہ ایک غیر مسلم خاتون کی ترقی ہے ان کو ایک بڑا عہدہ ملا ہے خبر تفسیر سے سننے پاکستان کی سندھ کی رہنے والی ڈوکٹر سنہ رامچند سی ایس 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 ایمتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی ایڈ منڈسٹریٹو سرویس میں جگہ بنانے والی پہلی غیر مسلم خاتون بن گئی ہیں ڈوکٹر سنہ رامچند وہ پہلی غیر مسلم لڑکی ہیں جن کا نام سینٹرل اسپیریر سرویس ہے سی ایس ایس کے ایمتحان میں کامیابی کے بعد پاکستان ایڈ منڈسٹریٹو سرویس میں تجویز کیا گیا ہے امکان ہیں امید کی جاتی ہے کہ انہیں شروع میں اسیسٹنٹ کمیشنر کے عہدے پر تائیونات کیا جائے گا سی ایس ایس کے سالنے امتحان دو ہزار بیس میں کل اٹھارہ ہزار پانسو تریپن امیدوار شامل تھے اور ان میں ٹیسٹ اور انٹریو کے بعد صرف دو سو اکیس افراد کا انتخاب کیا گیا سی ایس ایس میں کامیابی شرع دو فیصد سے بھی کم رہی ہے اور ان میں سے پاکستان کے خدمت کرنے کے لیے جن اونسی عورتوں کا انتخاب کیا گیا ان میں ڈوکٹر سنہ رامچند کا نام بھی شامل ہے ڈوکٹر سنہ کا تعلق سندھ کے زیلہ شکارپور کے قصبہ چک سے ہے انہوں نے پریمری سے لے کر ابتدائی تعلیم سے لے کر کولیج تک کی تعلیم انٹر تک کی تعلیم ہوئی حاصل کی ہے ان کے والد محکمہ صحت سے وابستہ ہیں ڈوکٹر سنہ رامچند نے ایک خبر رسہ ایجنسی کو بتایا کہ لوگوں کو کامیابی دکھتی ہے لیکن اس کامیابی کے پس مندر میں بیک گراؤنڈ میں جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں دکھتی ان کی شبہ آٹھ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک وارڈ میں ڈیوٹی ہوتی پھر وہ سیدھا لائب ایجر میں جاتی تھی وہ بتاتی ہے کہ میں نے موبائل سے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور وارڈس ایپ ڈیلیٹ کر دیئے تھے اپنی سماجی زندگی مکمل طور پر محطر کر دی تھی اور رشتہ داروں کی شادی میں بھی شادی بھی ہم جانا بھی بند کر دیا تھا تو اس طرح محنت کرنے کے بعد ڈوکٹر سنہ رامچند پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جو پاکستان کے اسسسٹنٹ کمیشنر کے حجے تک پہنچنے والی ہیں